اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعمال کا دار و ندار انسان مسلمان کی نیت پر ہے تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اس عمل سے جمع کرنے جا رہا ہوں دوسرا آپ علیہ السلام کا خاص تعلق آپ کی محبت آپ کی توجہات حاصل ہو جائے اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مزید مضبوط ہو جائے اس عمل سے جمع کرنے جا رہا ہوں اور ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو اس انداز میں مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے کہ میری ذات تمام عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور آخری نیت یہ کہ جس سے میں گفتگو کروں جس سے میں دعوت دوں جس سے میں بات کروں تو بات سننے والا وہ بھی اس نیت پہ آ جائے جو میری نیت ہے جو ایک ایمان والے کی نیت ہونی چاہیے جو ایک مسلمان کی نیت ہونی چاہیے جو صحابہ کی نیت تھی جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھائی کہ نیت اپنی فکر بھی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی نہیں صرف مسلمانوں کی نہیں تمام انسانوں کی کی فکر کو شامل حال رکھا جائے اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ شبان ایڈوکیشنل فورم کے سپیکر ڈپارٹمنٹ کے کتنے سیکشنز ہیں تو اس میں ہمارے دو بیسک سیکشنز ہیں ایک سیرہ سیکشن اور دوسرا لائف سکل سیکشن کچھ ٹاپکس ہم سیرہ سیکشن کے تحت ڈیلیور کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو لائف سکل سیکشنز کے تحت ہم ڈیلیور کر رہے ہیں ایڈوکیشنل انسٹیٹس میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیرہ سیکشن میں ہم کون کون سے ٹاپکس کو کور کرتے ہیں اس میں چند ٹوپکس آپ کے سامنے آ رہے ہیں چند ٹوپکس کے ٹائٹلز اس میں ختم نبوت ناموس رسالت سیرت مبارکہ اور حقوق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار ٹوپکس اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹوپکس ہیں جن کو ہم کور کر رہے ہیں اگر صرف ختم نبوت کا ٹوپک کی دیکھا جائے جس کو بھی ہم آگے چل کے جس پہ گفتگو کریں گے تو ختم نبوت کو ہی ہم تقریباً ڈیفرنٹ فائف پیرڈائمز میں ایکسپلین کر رہے ہیں یعنی کہ پانچ ٹوپکس ختم نبوت کیس ٹائٹلز سے ہی ہم ڈیفرنٹ پیرڈائمز میں ایسی ناموس رسالت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈیفرنٹ تھری پیرڈائمز میں ہم ناموس رسالت کے ٹوپک کو کور کر رہے ہیں اور سیرٹ مبارکہ کو اگر آپ لیں تو سیرٹ مبارکہ کو ڈیفرنٹ ٹو پیرڈائمز میں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ایک ہی پیرڈائم کو ایکسپلین کیا جائے رہا ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ہم الحمدللہ سیرت کے سیکشن کے تحت ٹریننگز اور سیشنز ڈیلیور کر رہے ہیں اب ہم اپنے دوسرے سیکشن کو دیکھ لیتے ہیں لائف سکل سیکشن جس میں ہم تقریباً چار بیسک ٹاپکس کو پر بات کرتے ہیں ایک کمیونکیشن بیسک سکل جو ایک لائف بیسک لائف سکل ہے اس کو پر گفتگو ہوتی ہے ایسی ویڈو سکس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے ٹائم منیجمنٹ جو بیسک لائف سکل ہے اس کو پر گفتگو ہوتی ہے اور ویڈنگ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے ان تمام ٹاپکس کو انٹرلنگ کیا جائے آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے ساتھ کیونکہ یہ تمام لائف سائنسز کہہ لیں لائف سکلز کہہ لیں کچھ بھی ان کو نام دیں تو یہ ڈرائیف جو ہو رہے ہیں ان کا جو سورس ہے وہ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کو یہ لائف سائنسز سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ اٹیج کیا جائے لنک کیا جائے سیرت کے ساتھ اگر اسے پتا چلے کہ اصل جو ماخذ ہے جو اصل جو سورس ہے ان تمام علوم کی سکلز کی سائنسز کی فنون کی تو وہ آپ علیہ السلام کی سیرت ہے آپ علیہ السلام کی لائف ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو کبھی سیرت مبارکہ کو آپ علیہ السلام کی لائف کو اسے ملنے والی لیسنس کو کبھی اس انداز میں لیا نہیں سمجھا نہیں پڑا نہیں سونا نہیں دیکھا نہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایک نئی بات لگتی ہے